تو گائز آج ہم بات کریں گے بالی وڈ کی انیس سو ستر کے دشت کی دس ٹاپ بیوٹیفل ایکٹرس کی جی ہاں وہ کون کون سے پائیدان پر تھی کون کون سے نمبر ایک پر تھی کون نمبر دو تین اور ایسے چلتے چلتے نمبر دس میں پائیدان پر کون تھی یہ ساری جانکاری آپ کو میں دوں گا آج اس ویڈیو میں پہلے گائز میں نے انیس سو پچاس اور ساٹھ کی دس ایکٹرس کی بات کری تھی اس ویڈیو کو آپ نے لائک کیا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے شیئر بھی کر دیں تاکہ جو لوگوں کے پاس یہ ویڈیو نہیں پہنچ پا رہی یا نہیں پہنچ رہی تو ان کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے آپ ویڈیو دیکھتے بہت ہو گائز لیکن سینل کو سبسکرائب نہیں کرتے یہ پتہ چل جاتا ہے ہم کو پلیز کر لیجئے آپ نے نہیں کیا آپ کر لیجئے جی ہاں جوستو چینل کو سبسکرائب کریے آئی بیلکوم دبائیے تاکہ ایسی جو ہے بولیوڈ کی انفرمیٹری اور انٹرسٹنگ اور منورنجک ویڈیو آپ کے پاس آسکے ساسری کار نمسکار آداب چرزی کلا میں ہو چرزی کلا میں ہی رہیے گائز اور گائز ویلکم ٹو گلوبل بھوپار ٹائمز چینلز انادر ویڈیو میں ہوں آپ کا حربندر سنگھ بھوپار اور لے کر آیا ہوں آپ کے سمکش بولیوڈ کی اندر کی باتیں اور بولیوڈ کی زیادہیں جی ہاں تو ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں انیس سو ستر کے دشک کی دسٹ آب کی ہیروینز کی جو اپنے اپنے پائدان پر رہی کیسے رہی کیوں رہی پہلے پائدان پر کون ہے میں انت میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے انت تک بنے رہیے گا انت میں آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک جوب کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا اور گائز اس ویڈیو کو ہم کرتے ہیں شروع موسیقی موسیقی ستر کے دشک میں دسمی پائدان پر تھی بولیوڈ کی نیچرال بیوٹی ایکٹریس سامیتہ پاتل جی ہاں گائز سامیتہ پاتل جو ہے وہ اپنے جو ہے آٹھ فلموں میں زیادہ آئی ہے جس کر کے زیادہ تر دشکوں تک وہ پہنچ نہیں پائی گائز اور کمرشیل فلموں میں انہوں نے تھوڑا سا کم کام کیا اور کمرشیل فلموں میں بھی جب بھی وہ آئی چاہے وہ امیتہ بچن کے ساتھ چاہے ششک پور جی کے ساتھ چاہے اپنے ہی لیور کم حس بین رائی دوبر جی کے ساتھ سبھی فلمیں سوبر ڈوبر ہٹ ہوئی گائز اور گائز ان کی جو خوبی تھی ان کی جو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ہم پر سنسا کر سکتے ہیں وہ یہ تھی کہ میک اپ اور گہنوں میں جو ہے آٹی فیشل میک اپ اور گہنوں میں وشواش نہیں کرتی تھی یہ سادہ رہتی تھی اور نیچر بیوٹی پر ہی وشواش کرتی تھی گائی تو ستر کے دشک میں دس میں پائیدان پر تھی سمیتہ پاتل ستر کے دشک میں نام پائیدان پر تھی چلبلی حسینہ خوبصورت ہیروین راکی جی ہاں راکی جنہوں نے بعد میں جو ہے نرماتہ نردیشک اور گیتکار گلجار جی کے ساتھ شادی کر لی تھی اور راکی گلجار کے نام پر مشہور رہی بے شک ان کا جو ہے شادی شدہ جیون زیادہ بڑیہ نہیں رہا لیکن گائیز ان کا جو بعد میں نام راکی گلجار رہا اور ستر کے دشک میں یہ راجش کھنہ جی کے ساتھ دو فلموں میں دو تین فلموں میں دکھائی دی تھی جنہوں میں داغ تھی ایک بہت مطلب پورا ایک جو دوسری تھی وہ تھی شہزادہ اور ایک اور ہے جس کا مجھے نام نہیں آرہا لیکن اس کے بعد ششی کپور جی کے ساتھ درمیندر جی کے ساتھ ان کی بہت ساری فلمیں آئیں اور گائیز راکی جو ہے ستر کے دشک میں بھی ایک فیمس ہیرون تھی اور گائیز یہ جو تھی اس سمیں نو میں پائیدان پر تھی راکی راکی گلجار ستر کے دشک کی ہم آگے بات کریں تو آٹھ میں پائیدان پر تھی بہت ہی خوبصورت اور بولڈ ہیرون زینت امان جی ہاں جینت امان جی نے بھی ستر کے دشک میں جو ہے ہری رامہ ہری کرشنا میں جو ہے اپنا ڈیبو کیا تھا اور اس فلم میں بے شک وہ جو ہے دیوانان کی بہن بنی تھی لیکن اس کے بعد اس کی گائی تین چار پھر میں دیوانان جی کے ساتھ بطور ہیرن بھی آئی اور اسی دشک میں اسی دران وہ راجش کرنا دھرمیندر اور جتیندر بہت سارے بڑے بڑے کلاکاروں کے ساتھ گائیز ان کو دیکھا گیا اور گائیز اپنے بولڈ اور خوبصورت خوبصورتی کے چلتے جو ہے وہ جو ہے آٹھ میں پائیدان پر تھی ستر کے دشک میں زینت امان اور گائیز ستر میں دشک میں ساتھ میں ستان پر ان سے ہی ملتی جلتی شکل والی جو ہے پر وین بابی جو ہے وہ تھی ساتھ میں ستان پر جی ہاں خوبصورتی اور بولڈ نیس میں یہ بھی آگے تھی اور گائی ستر کے دشک میں جو ہے انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا فروز کھان کی جو ہے کالا سونا اور بہت سارے بڑے بڑے کلاکاروں کے ساتھ امیتہ بچان راج اس کا ندھر میں اندرک کے ساتھ ان کی بہت ساری فلمیں آئی شاشک پوری کے ساتھ بھی ان کی بہت ساری فلمیں آئی اور گائیز ستر کے دشک میں انہوں نے جو ہے اپنا جو مقام ہے خوبصورتی کا اور اپنا جو مقام ہے وہ ساتھ میں ستان پر ان کو ملا ستر کے دشک میں خوبصورت سیرون نیتو سنگھ جو ہے وہ تھی شٹھے پائیدان پر نیتو سنگھ جو ہے وہ بہت مشہور رہی لیکن ان کا جو ہے جالتر فلم میں ریشک پوری کے ساتھ آئی اور ان کے ساتھ لاب ہو جانے کے چلتے انہوں نے ریشک پوری کے ساتھ شادی کر لی تھی اسٹی کے دشک میں اور پھر انہوں نے فلموں سے الویدہ لے لیا تھا لیکن ستر کے دشک میں گائی وہ جتیندر دھرمیندر اور ششی کپور جی اور بہت سارے بڑے بڑے کلاکاروں کے ساتھ تھے امیمان امتاب حچن جی کے ساتھ بھی ان کی فلمیں آئیں اور گائی نیتو سنگھ نے اس سمیں جو ہے اپنی خوبصورتی اور اپنی ایکٹنگ کے بالبوتے پر چھٹھا ستھان حاصل کیا تھا اور چھٹھے پائیدان پر تھی نیتو سنگھ اور گائی ستر کے دشک میں پانٹ میں پائیدان پر کون تھی تھوڑا سا اندازہ لگائیے ایک چلبلی پنجابی بہت ہی معصوم سی بچی لیکن ہیروین بن کر آئی تھی گائید وہ تھی پونم ڈھلو جی ہاں نوری فلم میں انہوں نے ڈیبو کیا تھا اور نوری فلم میں ہی ایک معصوم اور چلبلی لڑکی کا رول کیا تھا انہوں نے ایک لف سٹوری تھی گائید یہ پہاڑوں کی لف سٹوری تھی اور پونم ڈھلو جی نے اس فلم میں بہت خیاتی حاصل کی اور اس کے بعد ترشول اور بہت ساری فلموں میں انہوں نے کام کیا جس میں جو ہے سنی جول جی کے ساتھ اور بہت سارے کلاکاروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور ستر کے دشک میں انہوں نے اپنی معصوم خوبصورتی اور اداکاری کے بل پر پانچ میں پائیدان پایا پانچ میں پائیدان پا تھی پونم ڈھلن اور گائیز جو تھے پائیدان پر کون تھی میں دیتا ہوں کلو آپ کو وہ تھی ساؤت کی لیکن ساؤت کی ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی منہی ہوئی اداکارہ تھی جیہا پردہ جیہاں گائیز جیہا پردہ جی نے اپنی پراثم فلم میں جو ڈیبیو کے اساس میں انہوں نے گونگی لڑکی کا رول کیا تھا بولی نہیں تھے کیونکہ ان کو ہندی نہیں آتی تھی لیکن ان کا کرداری ایسا بنا دیا گیا تھا اور بہت خوبصورت انہوں نے دانس کیا تھا اور بہت ہی انہوں نے جو ہے اشاروں میں جو ایکٹنگ کی تھی گائیز درشکوں کو کیل لیا تھا اور اس کے بعد ان کی بہت ساری فلمیں جتیندر جی کے ساتھ اور بہت سارے اور بڑے کلاکاروں کے ساتھ آئی تو گائیز جو ہے ستر کے دشک میں چوتھا پائیدان تھا اس پر تھی جیہا پردہ اور گائیز بے حد حسین اور بے حد چلبلی لڑکی تھی تیسرے پائیدان پر ستر کے دشک میں قلو دیتا ہوں گائیز ناغن جی ہاں سمجھ گئے ہوں گے آپ ناغن فلم میں انہوں نے بہت خوبصورت رول ادا کیا تھا ایک اچھا دھاری ناغن کا یہ تھی رینہ رائے گائیز رینہ رائے جو ہے انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا تھا ستر کے دشک میں چھتر گھنگی کے ساتھ بہت ساری فلمیں آئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے کامل حسن اور رشی قپور اور بہت سارے کلاکاروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور گائیز اپنی خوبصورتی اور اپنی اداکاری کے بل پر انہوں نے جو ہے ستر کے دشک میں جو ہے تیسرا پائیدان پایا تیسرے پائیدان پا تھی رینہ رائے اور گائیز دوسرے پد پر جی ہاں دوسرا پاٹ جو تھا وہ بھی تھا ایک ساؤتھ انین ہیروین خوبصورتی جس کی جو ہے میں یہ کلو دیتا ہوں کہ دن بہ دن نکرت ہی گئی اور گائیز ہر ورش وہ حسین ہو کر ہی آئی اور آج بھی وہ جنگ اور خوبصورت ہے جی ہاں وہ تھی ریکھا جی ہاں ستر کے دشک میں ریکھا جی نے بھی بالی وڈ میں جو ہے اپنا ڈیبیو کر لیا تھا وہ تھی ان کی فلم جو تھی وہ تھی ساون بہدوں اور گائیز اس کے علاوہ انہوں نے نم کرام اور بہت ساری فلموں میں راجش کرنا دھرمیندرہ اور بہت سارے کلاکاروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور ستر کے دشک میں گائیز انہوں نے اپنی خوبصورتی وڈ نیس اور اداکاری کے بل پر دوسرا وقت حاصل کیا ستر کے دشک میں دوسرے پائیدان پر رہی تھی میں ریکھا اور گائیز آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ستر کے دشک میں پراثم پائیدان پر کون تھی پراثم پائیدان پر بھی ساؤتھ انڈین ہی رہنی تھی جی ہاں جی ہاں ڈریم گرل ہیم امالنی جی ہاں ہیم امالنی جی جو ہے ساتھ کے دشک کے آخر میں جو ہے بولی وڈ میں آگئی تھی شاید نائنٹین سکسٹی سکس میں ان کی پہلی فلم آئی تھی راج کپور جی کے ساتھ سپنوں کا صدا کر اس کے بعد ان کی بہت ساری فلمیں آئیں جن میں انداز انداز راجش کھرنا اور شمی کپور جی کے ساتھ اور پھر گائیز ان کی دھرمیندر جی کے ساتھ جو جوڑی بنی تو وہ جوڑی انت تک لمبا سما رہی شادی ہونے تک رہی شادی کرنے کے بعد دونوں کا لاکر فلموں میں سکری رہے لیکن شادی کے بعد دونوں نے ایک اٹھے کوئی بھی فلم نہیں کی چلو یہ ان کا اپنی پرسنل ماملہ ہوگا لیکن ہم بات کر رہے تھے ستر کے دشک کی ستر کے دشک میں پہلے پائیدان پاتی ڈریم گر ہیما مالنی ڈریم گر ہیما مالنی جوڑی کمنٹ کر کے ویڈیو کے بارے میں جورب بتائیے اور گائیز اچھی لگی تو تھامز اپ جورب کھا دیجئے کریے کے والد دیکھ کر آگے مدد نکلا کریے اور تھامز اپ بھی جروری ہے گائیز اور آپ نے اگر چینل سابسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سابسکرائب بھی کر لیجیے گا اور ہم اگلی ویڈیو لے کر آئیں یہ اسی کے دشک کی خوبصورت top 10 heroins کے بارے میں جانکاری اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ساتھ اور ستر کے دشک میں ایکٹر کلاکار کون تھے جو چوٹی پر تھے جی ہاں سبھی کی بارے میں ہم جانکاری دیں گے اور آپ کو ایسی انفرمیٹری ویڈیوز جو ہے ملتی رہے گی انفرمیٹری اور انٹرٹینمنٹ والی ویڈیو لے کر میں آتا رہوں گا اور اس کے لیے آپ کو چینل کا سبسکرائب کرنا پڑے گا جی ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں پڑے گا کر لی جئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہیے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرنا چینل نو سبسکرائب کرنا کرو چلو کوئی نہ ہون میں ویڈیو نو اتریک بند کروں گا ویڈیو کو کرتا ہوں سمعپت اور گائی ساسیکار نمسکار آداب ویڈیو کو کروں گا سمعپت نہیں نہیں جانکاری لے کر والی وڈ کی لے کر آتا رہوں گا اور اگلی ویڈیو میں پھر ہوں گا حاضر اب اس ویڈیو کو یہیں کروں گا سمحبت ساتھکار و نمزکار آباب جردی کلا میں رہیے گا گائز بائی بائی موسیقی